آج کی اس ویڈیو میں آپ اتیاس کی حیران کر دینے والی گھٹناوں کو جانو گے جن پر آپ سایدی یقین کر پاؤ اسی لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ون پندروی صدی میں یوروپ کے میڈل اسٹ میں ایک ایسی بیماری فیلی جس میں کئی لوگ کئی ہفتوں تک ناشتے رہتے اور آخر میں ان کی موت ہو جایا کرتی اس گھٹنا کے بعد پورے فرانس میں ہڑکم پوچ گیا کیونکہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس رہس میں بیماری کو ڈانسنگ پلیک کا نام دیا گیا آج تک اس بات سے پوری طرح سے پردہ نہیں اٹھ پایا ہے کہ آخر کار یہ کیسی عجیب و گریب بیماری تھی جس میں لوگ ناشتے ناشتے مر جایا کرتے نمبر ٹو سولوی صدی میں یوروپ کے امیر لوگ انسانی ماس کھایا کرتے تھے ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسانی ماس میں وہ چھمتا ہوتی ہے جو انہیں کئی بیماریوں سے نجات دلا سکتی ہے وہ انسان کی ہڈیاں مستسک پیٹ اور سبھی چیزوں کو پکا کر کھایا کرتے اور انسان کی ہڈیوں کو چوکلیٹ کے اندر مشرن کر کر کھایا کرتے نمبر تھری ویسٹن رومان ایمپائر میں ایک عیسائی پریسٹ تھے جنہے جرمنس آب اوزیر کہا جاتا تھا سن 430 میں ایشٹن سنڈے کے دن جرمنس کی عیسائی سینہ پر عیسائی ویروڈھی بارویرین نے دھبا بول دیا اس وقت جرمنس کی سینہ نے ایک ساتھ مل کر اوچھی آواز میں ایک سبد بولا ہالیلویہ یہ آواز سن کر بارویرین کی پوری سینہ اتنی بری طرح ڈر گئی کہ وہ بینا لڑے ہی بھاگ گئی نمبر 4 انیس سو چودہ میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جرمنی کا ایک جاسوس پیٹر کارپین فرانس کی سینہ میں گز گیا فرانس کی سینہ میں گزتے ہی فرانسیسی گپٹ چرو نے اسے پکڑ لیا پیٹر کی گرفتاری چھپا کر فرانسیسی لوگ اس کی طرف سے جھوٹی خبرے جرمنی بھیجتے رہے اور جرمنی دوارہ پیٹر کے لیے خرچ کی جو رکم بھیجی جاتی اسے فرانسیسی لوگ خود ہی ہتیا لیتے انیس سو سترہ میں پیٹر فرانسیسیوں کے کیس سے نکل بھاگا پر اب سینہ دیکھئے جو پیسے جرمنی کی طرف سے پیٹر کے لیے آتے تھے انہی پیسوں سے فرانسیسیوں نے ایک کار کھری دی انیس سو انیس میں اس کار سے ایک ویکتی کو کچل کر مارا گیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ سکس پیٹر کارپین ہی تھا نمبر فائب جیکوب ملر نام کے یہ سکس امریکن سیویل وار کے دوران ایک سینک تھے لڑائی کے دوران دسمنوں کی گولی ان کے ماتھے کے بیچوں بیچ آ کر لگی تھی ان کے سبھی ساتھی ان کو مرا ہوا سمجھ کر ان کو بیٹل فلڈ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ گھنٹوں بعد جیکوب کو ہو سایا اور وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے حیرانی کی بات ہے کہ ماتھے پر گولی لگنے کے باوزود یہ سکس چوپن سال تک زندہ رہے گولی لگنے کے بعد ان کے ماتھے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا بولیٹ ہول بن گیا تھا ان کے ماتھے پر یہ بولیٹ ہول ساری زندگی رہا نمبر سکس بھارت میں بیر چھترپتی سیواجی مہاراج کو فادر آف انڈین نیوی بھی کہا جاتا ہے سکسٹین سیونٹی فور میں سیواجی مہاراج نے نیوی فورس کی اسطاپنا کی تھی تاکہ ارب پرتگالی برٹیس اور سمودری لٹیروں سے کوکڑ اور گوا سمودر کی رکھچہ کی جا سکے اس سمیں سیواجی مہاراج کے پاس چار سو سے پانسو سمودری جہاش تھے نمبر سیون جرمنی کی نازی پارٹی اور اس کے لیڈر ایڈولف ہٹلر نے اپنی تانہ سائی میں لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا انیس سو تیتیس میں نازی پارٹی نے کتابوں کو جلانے کا ایک کیمپین چلایا جس دوران انہوں نے کئی ہجار کتابوں کو جلا دیا اس ابیان کے دوران نازیوں نے ایسی سبھی کتابوں کو جلا دیا جنہیں وہ دیش کی پرگرطی میں بازہ سمجھتے تھے یا سچ کہا جائے تو انہوں نے ان سبھی کتابوں کو جلا دیا جنہیں وہ اپنی سوچ کے خلاب سمجھتے تھے نمبر ایٹ چودہ اپریل پندرہ سو اکسٹھ کو جرمنی کی نیوریمبرگ سہر کے لوگوں نے آسمان میں ایک انوکہ درش دیکھا اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ اکاس میں عجیب سے دکھنے والے اوبجیکٹس آپس میں لڑ رہے تھے یہ لڑائی قریب ایک گھنٹے تک چلی تھی اس ایتیاسک گھٹنا کے بارے میں کچھ موڈن یوے فو ریسرچرز کہتے ہیں کہ وہ بیسک کسی دوسرے گرہ سے آئے لوگ تھے جو ہوائی لڑائی لڑ رہے تھے نمبر نائن چنگیز خان ایک ایسا یوتہ تھا جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ آخر کار اسے کہاں دفن کیا گیا تھا اور چنگیز خان کی قبر آج بھی اپنے آپ میں ایک ایسا انسلجہ رہش سے ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے بارے میں گئی ذکر ملتا ہے لیکن اتیاسکار ایسا مانتے ہیں کہ چنگیز خان کے فیونرل میں تقریباً دوہجال لوگ سامل تھے لیکن اس کی قبر کو سیکرٹ رکھنے کی وجہ سے چنگیز خان کو دفنانے کے بعد چنگیز خان کے ان سینکوں نے ان سبھی دوہجال لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد ان سبھی سینکوں نے خود اپنا گلہ کاٹ کر اپنی جان دے دی لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اور وہ چنگیز خان کی قبر کو ایک سیکرٹ کی طرح کیوں رکھنا چاہتے تھے یہ بات آج بھی اپنے آپ میں ایک رہشی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں